منارہ پاکستان جلسے سے قبر پولیس کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن دو روز میں 80 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا کارکنوں کو گھروں دکانوں اور ڈیروں سے چھاپے مار کر حراست میں لیا گیا ہے حراست میں لیے گئے سیاسی ورکرز میں احسان رسول، آسیم یونس، عبدالسطار اور دیگر شامل ہیں پی ٹی آئی قیادت کا لاہور میں جلسے کے حوالے سے اجلاس اجلاس کا انعقاد زوم میٹنگ پر کیا گیا لاہور کی تنظیم اور مرکزی قیادت کی شمولیت ذرائع کے مطابق اجلاس میں جلسے کے حوالے سے حتم لاحے عمل تیہ نہیں کیا جا سکا اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ جلسے کی اجازت ملنے کے بعد لاحے عمل تیہ کیا جائے گا تحریک انصاف کے بیال اس راہنما اور کارکنوں کی نظر بندی اقبال تون ڈیوین پولیس کی جانب سے مراصلہ ریائیل جی آپریشنز کو بھیجوا دیا گیا فہرست میں میاں اسلام اقبال، میاں محمود الرشید کے بیٹے میاں حسن اور مہر باجد کے نام شامل ہیں فہرست میں خواتین ورکرز کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کا 21 سپٹمبر کو منارہ پاکستان میں جلسے کا معاملہ زلی انتظامیہ نے جلسے سے متعلق پولیس ریپورٹ مانگ لی ڈسٹرک انٹیلیجنس کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی میں جلسے کی اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے سے متعلق درخواست ناقابل سمات قرار جسٹیس فاروق حیدر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے درخواست کو مسترد کر دیا ہائی کورٹ کا ڈیپیٹی کمیشنر کو شام پانچ بجے تک درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم جسٹیس فاروق حیدر نے ریمارکس دیئے کہ آجی صاحب ہم آپ سے یہ توقع نہیں کرتے کہ لوگوں کو خیر قانونی ہراسہ کیا جائے ہماری طرف سے کوئی ہرائسمنٹ نہیں کی جاری آئی جی پنجاب کا جواب لطیب کمزا نے کہا جھوٹ مت بولیں میرے گھر کے باہر ایک ہفتے سے پولیس کھڑی ہے پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت دینے سے متعلق درخواستوں پر سمات چیف سیکرٹی آئی جی پنجاب سمیت دیگر متعلقہ آفیس سے عدالت میں پیش ہوئے جسٹیس فاروق حیدر کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے سمات کی ایڈوکر جنرل پنجاب نہیں آئے عدالت کا استفسار حساس اداروں کی ریپورٹس کی روشنی میں جلسے کی اجازت نہیں دی ایڈوکر جنرل پنجاب اسلام آباد ہیں سرکاری وکیل کا جواب کیا آلیہ حمزہ نے جلسے کے لیے کوئی درخواست دی عدالت کا ڈیپورٹی کمیشنر سے استفسار آلیہ حمزہ نے جلسے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی ڈیپورٹی کمیشنر کا جواب ہر پارٹی کو جلسہ کرنے کا سیاسی جھموری آئینی حق ہے مسلم اگنون اور پیپاس پارٹی آئینی تارامیم پر آباد کو مطمئن کرنے میں ناکام ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی گفتگو کہا سات اکتوبر کو ملک بھر میں فلسطین مخضا مارچ ہوں گے میڈیکل اینڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ایمڈی کیٹ کا امتحان ایمڈی کیٹ کا پرچا اور دیگر سامان سخت حفاظتی انتظامات میں مختلف شہروں کو روانہ امتحانی پرچوں کو متعلقہ ازلا کی پولیس اور اسسسٹنٹ ٹمیشنرز اپنی حفاظت میں لے کر روانہ ہوئے ایمڈی کیٹ کا امتحان 22 سپٹمبر کو یونیورسٹری آف ہیلتھ سائنسز کے زیرے احتمام ہوگا خیر قانونی کمرشل املاک اور کمرشل فیس نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن الٹی ای ٹاؤن پلیننگ ونگ کی کاریوائی چوالیس املاک سربا مہر ٹیمو کا مین بولیورڈ سبزہزار فیصل ٹاؤن اور گل بک میں کریک ٹاؤن سبزہزار میں چوبیس کمرشل فیس نادہ ہندہ املاک کو سربا مہر کیا گیا ان املاک میں نجری ہسپتال نجری بینک شادی ہال اور گروسری سٹوار شامل ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آور چارجنگ پر انیکشن چار روز میں آور چارجنگ پر درجنوں گاڑیاں زب لاکھوں کے جرمان نے زائد کراہ وصولی پر نو سو انچاس گاڑیوں کے چالان دو سو سے زائد گاڑیاں آور چارجنگ پر بند کر دی گئیں وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا کہنا تھا کہ آور چارجنگ کرنے والے مافیا کے خلاف کریک ٹاؤن جاری یہ گا تمام شہروں میں ٹرانسپورٹ کراہوں میں کمی کروائی جا چکی ہے ٹیپٹا چارل پروٹیکشن بیورو کے بچوں کو فنی تربیت فراہم کرے گا چارل پروٹیکشن بیورو اور ٹیپٹا کے ماں بین ایم ایو پر دستخط سارا احمد اور شہرمن ٹیپٹا بڑیگیڈیا ریٹائر محمد ساجد پھوکر نے ایم ایو پر دستخط کیے سارا احمد کا کہنا تھا کہ ایم ایو کے تحت بچوں کو مختلف فنی کورسز کے لیے تربیت فراہم کی جائے گی کامیان بچوں میں سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے جائیں گے ٹرافک پولیس کا آسن اقدام دارالامان میں مقیم خواتین کو فری ڈرائیونگ سکھائی جائے گی ٹرافک پولیس اپوکوئلے جورال پاکستان ویمن اسوسیشن کے دنمیان یاد داشت پر دستخط محولیاتی اس سے کام کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکٹک سکوٹیز بھی دی جائیں گی سی ٹیو لاہور امارا آتھر کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کے اختزام پر خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس دیے جائیں گی خواتین با اختیار ہوں گی تو معاشرے میں واسع تبدیلی آئے گی دلی انتظامیہ کے دنگی لاروہ کے خلاف کارروائیاں تیز گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں دو ہزار ایک سو اکتیس مقامات سے دنگی لاروہ برامر ایس سو پیس کے خلاف ورزی پر اسیم مقدمات کا اندراج دنگی سر ویلینس ٹیموں نے پانچ لگت انتالیس ہزار چھے سو اٹھاون کنڈینرز کو چیک کیا دیسی لاہور کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں دنگی کی صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر مونیٹر کیا جا رہا ہے باہنی پی جائی کی توشہ خانہ کیس میں ناہلی کے خلاف درخواست پر سامات ہائی کورٹ کے بیرسٹر علی زفر کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت جسٹیش شمس محمود مرزا کی سر براہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ نے سامات آئندہ ہفتے تک ملتبی کر دی الیکشن ایکٹ میں الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو نہ اہل قرار دے بیرسٹر علی زفر کے دلائل بیٹی آئی رہنما غلام مہیدین کی نظر بندی خالہ دم کرال لہور ہائی کورٹ نے غلام مہیدین کو رہا کرنے کا حکم دیا جسٹس اسجد جاوید نے غلام مہیدین کی اہلیہ کی درخواست پر سامات کی لہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کے جواب پر اظہار برہمی انصداد دہشتگردی عدالت میں بیوی پر تضاہ پھینکنے کے مقدمے پر سامات عدالت نے ملزیم ندیم مسیح کو مقدمے سے بری کرنے کا حکم دے دیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سامات کی عدالت نے مدیع ملزیم کی بیوی زرینہ بیوی کے منحریف ہونے پر ملزیم کو بری کیا ملزیم کے خلاف تھانا گرین ٹاؤن میں مقدمہ درش ہے اسیران کی فلاح کے لیے سیکٹری داخلہ پنجاب کا حسن اقدام دو ماہ تک ایڈیوکیشن کمیٹی کی میٹنگ نہ بلانے پر دالہ حکام کو نوٹس جاری کر دیا مطلق آفیسلز نے دو ماہ سے ایڈیوکیشن کمیٹی کا اجلاس مناقب نہیں کیا آفیسلز کی غفلت کے بعد اس تعلیم مقمل کرنے والے قیادیوں کی رہائی میں تاخیر ہوئی سورج کی تیز کنوں سے گرمی کی شدت میں اضافہ شہر کا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان آلودی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں چوتھے نمبر پر شہر میں سموک کی مجموعی شرح ایک سو امتالیس ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب انہتر فیصد سے زائد ریکارڈ کیا گیا موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق شہر لاہور میں آج بارش برسنے کے کوئی امکان آتے ہیں موسیقی